جائن دوستو ہندہ ماترہ آج لٹرلی صبحے صبحے جب میں نے ایک حبر سنی کہ بھئی پہلوان جو ہیں شام کو چھے ساڑھے چھے وقت جا کر حریدوار میں گنگا جی میں اپنے میڈلز کو بہا دیں گے مجھے یاد آیا محمد علی کا وہ قصہ جب انہوں نے امریکہ میں اپنے خلاف ہو رہے ریشزم کے خلاف اپنے جو انہوں نے میڈلز تھے ان کو اوہائو ندی میں بہا دیا تھا ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹیپ تھا اگر پہلوان اپنے میڈلز کو بہاتے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتی اور شاید سرکار کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر بھی بن جاتا کہ بھئی آپ کو اب قانون سے آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا کیونکہ سرکار اپنی طرف سے جو بھی ایکشن ہو پا رہا ہے وہ لے رہی ہے لیکن ایسا بھی سمبب نہیں ہو سکتا کہ بس کسی کے بولنے کے کارن کسی کو اٹھا کر جیل میں پٹک دیا جائے تو بھئی برجبوشن شہرن سنگھ جی کے خلاف جس پرکار کا اس سمتھ دھرناپ دلشن چل رہا ہے وہ ایک الگ لیول پر پہنچ گیا ہے دراصل اٹھائیس مئی کو نئی سنسد بھون کے ادھگھاٹن والے دن جس پرکار سے مہیلا مہا پنچایت اور ساتھی ساتھ شانتی مارچ کے نام پر جو ہردنگ ہوا وہ ہم سب ہی نے دیکھا پہلوانوں کو پولیس نے دھکا مکی کری پکڑ کر جیل میں بند کیا دیل شام کو حالہ کے رہاوی کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی سب سے بڑی دکت یہ ہو گئی کہ جنتر منتر پر جو ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا آج شام کو یہ لوگ گنگا جی کے پاس میں پہنچے میڈلز کو بہانے کے لیے لیکن ناٹکی موڑ لیتے ہوئے اس پورے گھٹنا گرم میں انٹری ہو گئی ٹکیت صاحب کی انہوں نے ان پہلوانوں سے سب ہی میڈلز لے لیے پوٹری میڈلز کی لے لیے اور کہا کہ یہ راشپتی جی کے پاس جائیں گے اور ایسی بھی بات سننے میں آئے یہ کہ کہہ دیا گیا ہے کہ سرکار کو پانچ دنوں کب سمجھ دیا جائے گا ایکشن لینے کے لیے ورنہ میڈلز واقعی میں بہا دیا جائیں گے تو یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے اس کو دیکھ کر کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اس کا واقعی میں ایک ناٹکی روپان ترن بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کا صبح سے ہی کہنا یہی تھا کہ بھئی ایسا ہو نہیں پائے گا دراصل جب میڈلز کو بہانے کی بات ہوئی تھی تب یہ بھی کہا گیا تھا پبلک کے دورا کہ بھئی اگر آپ میڈلز کو لوٹا رہے ہیں تو میڈلز کے ساتھ جو آپ کو سرکاری نوکری ملی ہے کئی لوگوں کو آواز ملا ہے کئی لوگوں کو زمین ملی ہے پیسے ملے ہیں انام کے روپ میں جو راشی ملی ہے وہ تو پبلک کا کہنا تھا کہ بھئی ان سب کو بھی لوٹا دینا چاہیے دراصل پیسے کا تو لوگ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ جو پیسے سرکار کی طرف سے دیا گیا وہ سرکار کا خود کا تو تھا نہیں وہ ٹیکسپیئرز کا پیسہ تھا جو دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کیا جانا تھا لیکن وہ ان کھلاڑیوں کو سمان کے صوروپ میں سرکاروں کی طرف سے دیا گیا تھا تو ایسے میں پبلک کا کہنا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو پیسے بھی واپس کر دینے چاہیے ہم لوگ بات کرتے ہیں پورے شام کے واقعے کی کہ شام کو کیا کچھ ہوا جیسے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ کس طریقے سے پورا گھٹنا گرام گھٹت ہوا جیسے کہ خبر نکل کر سامنے آ رہی کہ بھارتی کشتی سنگ مطلب کہ WFI کے پورا دیکش برجبوشن سنگھ کے خلاف دھرنا دینے والے پہلوانوں نے ہرکی پوڈی میں اپنے میڈل گنگا میں بہانے کا جو فیصلہ تھا اس کو بدل دیا ہے مطلب اب یہ میڈل نہیں بہائے جائیں گے پہلوان میڈل بہانے کے لیے حریدوار پہنچ گئے تھے اس کا پتہ چلتے ہی بھارتی کسان یونین کے عدیقشن نریش ٹکیت وہاں پر بلکل موقع پر پہنچ گئے کہ نہیں بھئی ایسی ہونی ہن ہونی ہم نہیں ہونے دیں گے پہلوانوں سے بات کر انہوں نے کیندر سرکار کو کاروائی کے لیے پانچ دن کا الٹیمیٹم دیا ہے اب ٹکیت نے ان سے میڈلز اور مومنٹو والی پوٹلی بھی لے لی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں راستپتی کو دیں گے اور سب ہی کھلاڈی حریدوار سب گھر کے لیے روانہ بھی ہو گئے ہیں اور اب صبح سے شام تک جو یہ پورا بندرباد چلا اس کا کوئی سنس نہیں نکلا اور صبح ہی جو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ میڈلز کو ایسے نہیں بھایا جائے گا وہ بات ستہ ہوتی ہوئی یہاں پر ثابت بھی ہو رہی ہے حالانکہ کھلاڈیوں نے اس کے بقاعدہ ویڈیوز بنا کے ایموشنل سے ویڈیوز بنا کے دیکھنے والی بات ہوگی آگے اگر بات کریں تو ساکشی مالک بجرنگ پنیا اور وینیش فوکار قریب ایک گھنٹے تک ہرکی پاڈی میں بیٹھ کر میڈل پکڑ کر بچارے روتے بلگتے رہے وہاں کی جو تصویریں سامنے آئی بہت ہی مارمک کر دینے والی ہیں ہردہ کو کچھوڑ دینے والی تصویریں وہاں سے نکل کر سامنے آئی اس سے پہلے گنگا سمیتی پہلوانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہر کی پاڈی پوجہ پاٹ کی جگہ ہے راجنیتی کی نہیں ظاہر سی بات ہے بھائی مندر میں جا کر پوجہ اس تھلی پر جا کر آپ اس پرکار کی دھوم دھتوری و راجنیتی نہیں کریں تو بہتر ہوگا اچھی بات تھی بتا دیں کہ یہ پہلوان بجرنشن شرنسنگ کی رفتالی کی جنتر منتر پر دھرنا دے رہے تھے لیکن اب وہاں سے ان کا ٹھکانہ جو ہے ہٹا دیا گیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے اتپات مچایا ہے اس لیے دھرنا ان کو جنتر منتر پیوی دینے نہیں دیا جائے گا اور ساتھیں ساتھ جو ایک اور بات نکل کر سامنے آ رہے تھی کہ بھائیہ اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا گیٹ کے اوپر آمران انشن کریں گے میڈلز کو بہانے کے بعد نے اس کے لیے پولیس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ایک راستری اسمارک ہے وہ کوئی دھرنا ستھل نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہاں پر دھرنا کرنے دیں گے تو وہاں سے بھی دھرنے کی بات حال فلال کے لیے پہلوان بھول جائیں تو بہتر ہوگا ریسلر ساکشی ملک نے سوشل میڈیا پوست میں لکھا تھا کہ میڈلز گنگام پر رواہد کرنے کے بعد انڈیا گیٹ پر آمران انشن کیا جائے گا ہم نے پوترتہ سے ان میڈلز کو حاصل کیا تھا ان میڈلز کو پہنا کر تیج سفیدی والا تنتر صرف اپنا پرچار کرتا ہے پھر ہمارا شوشن کرتا ہے راشتری اور راشتپتی اور پرانمنتری کو نہیں لٹائیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری کوئی سو دلی ہی نہیں اس بیچ برشبوشن شرن سنگھ نے پانچ جون کو آیودیا میں مہاریلی بلائی ان میں سنت بھاگ لیں گے برشبوشن اور سنتوں کا کہنا ہے کہ پوسکو ایک کا فائدہ اٹھا کر اس کا دروپیو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ دلی پولیس نے کہا ہے کہ پہلوانوں کو انڈیا گیٹ پر پردرشن کرمتی نہیں دی جائے گی دراشتی اس مہاراک پردرشن سل نہیں ہے وہیں حریدوار پولیس نے کہا ہے کہ پہلوانوں کو میڈل بہانے سے نہیں روکے گی ساتھی ساتھ حریدوار کا ورش پولیش ادک سک اجائے سنگھ نے کہا تھا کہ پہلوان کچھ بھی کرنے کے لیے سوتنطر ہیں بلکل جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں وہیں مزفر نگر نے خاپ چودری پہلوانوں کو روکنے کے لیے حریدوار کے لیے نکل گئے تھے اور اسی کے بعد جو باقی کی چیزیں ہوئیں وہ ہوئیں اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے ساکشی ملک کی طرح سے جو پانچ باتیں ہیں انہوں نے لکھا کہ ہمیں اپرادی بنا دیا گیا ہے شوشن کرنے والے تھا کے لگا رہا ہے کیا ہم نے میڈل اس لیے جیتے تھے کہ تنطر ہمارے ساتھ گھٹیا ویوہار کرے ہمیں گھسیٹے اور پھر ہمیں ہی اپرادی بنا دے اب یہاں پر گھسیٹے جانے کی بات کے اوپر دراصل بات یہ ہے کہ جو مہیلا مہا پنچات اور شانتی مارچ کی روپ میں جو انہوں نے پورا مارچ کیا تھا اس کی انہوں نے انہوں نے پورا مارچ کیا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے مارچ سے نکالا اور پھر جو بھی گھٹنا ہوئی اس میں گھسیٹا گھسیٹی ہو گئی اچھا دوسری بار میڈل لوٹانے والے سوال آیا کہ کسے لوٹا ہیں راجتپتی اور پی ایم کو لوٹانے پر من نہیں مانا راجتپتی کچھ نہیں بولی پرہان مدری نے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیاں بتایا لیکن ایک بار بھی سودھ نہیں لی یہ میڈل اب ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ انہیں پہنا کر ہمیں مکھوٹا بنا کر تنطر صرف اپنا پرچار اور ہمارا شوشن کرتا یہ کچھ بہت بڑے الزام ہیں جو لگائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈل سارے دیش کے لیے ہی پویتر ہیں اور پویتر میڈل کو رکھنے کی صحیح جگہ پویتر ماں گنگا ہی ہو سکتی نہ کی ہمیں مکھوٹا بنا کر اپنا فائدہ ہمارے اتپیڑک کے ساتھ کھڑا ہو جانے والے ہمارے اپویتر تنطر مطلب اگر یہ واقعی میں یہ کام ہو جاتا ہر دوار ندی میں یدی میڈلز کو بہا دیا جاتا تو یہ محمد علی والی بات ہی ہو جاتی اور لٹرلی مانئے جب محمد علی نے اپنے میڈلز کو اس طریقے سے بہایا تھا وہ ایک بہت بڑا سٹپ تھا امریکہ میں ہو رہے اس سمیں ریسزم کے خلاف جو گورے کالوں میں جو بھیدباؤ کیا جاتا تو اس کے خلاف ایک بہت بڑا قدم تھا اور میں لٹرلی چاہ رہا تھا کہ پہلوان اگر واقعی میں صحیح ہیں اور وہ واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہے تو مجھے ایسا واقعی میں لگ رہا تھا کہ ان کو میڈلز بہانے چاہیے تھے اس سے ایک بہت ہی سٹرانگ میسج جاتا بہت سٹرانگ میسج جاتا جس کا کہ شاید یہ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے لیکن یہ لوگ ہر کی پاڈی پر پہنچ کر قریبے ایک گھنٹے تک وہاں پر بیٹھ کر روئے اس کے بعد ٹکیٹ صحابہ آئے انہوں نے ان سے پوٹلی چھین لی اب راشپتی جی کو یہ میڈل سوپے جائیں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں الگ ہی موڑ پر چلی گئی ہیں لیکن دیکھیں سیدھی بات یہی ہے اگر آپ کو بہانہ تھا تو آپ کو جاکتے صحیح بہا دینا تھا کیونکہ واقعی میں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا اور سرکار کے اوپر ایک بہت گزب کا پریشر بنتا ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ اپیل ہے کہ اپنے میڈل گنگا میں نام آئے آپ کو یہ میڈل بھاجپا سانسر برجیوشن شہرن سنگھ کرپا سے نہیں ملے ٹکیت صاحب نے کہا ہے کہ یہ میڈل دیش اور ترنگے کی شان ہے ہمارا سبھی پہلوانوں سے انرود ہے کہ ایسا قدم مت کر اٹھاؤ راشپتی و برہنمتی سے انرود ہے کہ پہلوانوں سے جلد بات چیت کریں گیتا فوگارٹ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہر کھلاڑی کا دیش کے لیے میڈل جیت کا ترنگا ترنگا ویدیشوں میں فرحانے کا سپنا ہوتا ہے آنکھوں میں آسو آگئے یہ دیکھ کر کہ ہمارے پہلوان وہی میڈل آج گنگا میں بہا دیں گے سانسر سینی نے بھی اس کے اوپر جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلاڑیوں کا ویقتی کا ترنہ ہے کسی کو روکا نہیں جا سکتا کوئی مجھے بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا سپریم کولٹ پر ہمیں وشواس رکھنا ہی ہوگا وہیں ممتب اینرزی نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ ہمارے پہلوانوں کو پیٹا گیا پر تارت کیا گیا میں نے پہلوانوں سے بات کی اور انہیں اپنا سمرتن دیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ایک ویقتی پر مارپیٹ کاروپ ہے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جارہا پوجا پاٹ تب ہی ہوتا ہے جب انسانیت کی پوجا ہوتی وہیں اس کے اوپر کملے نے کیا کہا ہے کملے نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہمارے پہلوانوں کے ساتھ ہاتھا پائی کے بارے میں سن کر نراشا ہوئی اچیت باتشیت کے ذریعے کچھ بھی حل نکالا جا سکتا جلد سلس سمادھان کی امید ہے مضبط کملے کا بیان آیا کملے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ اجریوال جی نے صرف وہی کہہ دیا پرہان منتری کو کہ آپ اپنا اہنکار ہے اس کو پوری طریقے سے چھوڑ دیجئے تو یہ بہتر رہے گا مضبط سیدھی سی بات ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ایک گھٹنا کرم کے روپ میں ہوا ہے کہ پہلوانوں کا حریدوار کے لیے کوچھ کرنا ایک گھنٹے تک ہر کی پاڑی پر بیٹھ کر میڈلز کو ہاتھیں پکڑ کر ان کا رونا وہاں پر اور پھر اس کے بعد میں ٹکیت صاحب کا پہنچنا اور کہنا کہ نہیں بھئیہ تم یہ میڈلز مت بہاؤ کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس گھٹنا کرم میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آگے چل کر اس پورے گھٹنا کرم میں اب اور کیا بات نکل کر سامنے آتی کیونکہ یہ ایک واقعی میں بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے کیا کہنا آپ لوگا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میرے سوڑیو فلاوت نہیں جائے ہند جائے بھارت